آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بہتی گمبیر ہے گمبیر اس لئے ہے کہ اتر پردیش کے اندر دوبارہ سے دنگے کرانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں 2022 کا چناؤ قریب ہے اور چناؤ آتے آتے کہیں نہ کہیں یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ماحول خراب ہو پولیرائزیشن ہو یعنی کہ دھروی کرن ہو اور دھروی کرن کے بعد کچھ لوگوں کی جیت آسان ہو جائے اسی کے سلسلے میں پہلے بھی کچھ گھٹنائے دیکھنے کو ملی ہیں اب چونکہ 2022 کا چناؤ قریب آ رہا ہے تو اسی کے سلسلے میں ایک اور بڑی گھٹنہ دیکھنے کو ملی اتر پردیش کے مزفر نگر میں ویسے بھی مزفر نگر کافی سمویدن شیل جگہ ہے 2013 میں پہلے بھی وہاں دنگے ہو چکے ہیں جس کا بڑا فائدہ بی جی پی کو پہلے بھی مل چکا ہے اس بار پھر سے اسی جگہ کو نشانہ بنایا گیا جو جگہ مزفر نگر کی سب سے زیادہ سمویدن شیل جگہ ہے وہی جگہ جہاں پر پچھلے دنوں دنگے ہوئے تھے اسی جگہ پر پھر سے ایک اور کوشش کی گئی یہ کوشش آسان ہوتی ہے چونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر دنگا کرانا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے یا تو مسجد کے اندر کوئی گندگی پھیک دو یا پھر مندر کے آسپاس مندر کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا پھیک دو بس اتنا کافی ہوتا ہے ہمارے دیش کی جنتہ ویسے بھی کافی جذباتی ہے اگر اتنا ہو جائے تو اتنے میں تو پورے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن پولیس نے تھوڑا صحیح سے کام کیا اس لیے دنگا شاید نہیں ہو پایا لیکن کوشش کچھ ایسی تھی مظفر نگر میں ایک گاؤں ہے جولہ گاؤں یہ وہی گاؤں ہے جہاں پر پچھلے دنوں جو دنگے ہوئے تھے وہاں پر سب سے زیادہ لوگ پرباوت ہوئے تھے جولہ گاؤں کے پاس ایک مندر ہے اس مندر کے پاس کچھ گوشت کے ٹکڑے پھیکے گئے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی پھر سے وہی ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے چونکہ اتر پردیش کے اندر خاص طور سے پشمی اتر پردیش میں کسان آندولن کا کافی اثر سطح پر بھاری پر آئے تو کہیں نہ کہیں کوششیں ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی کہ پھر سے ماحول بگاڑا جائے پھر سے دھروی کرن کیا جائے پھر سے مندر مسجد کی لڑائی کی جائے لیکن اس بار پکڑ میں آگے لوگ اور کس نے پھیکا تھا یہ گوشت یہ بھی پتا چلا اور ان کی گرفتاری بھی ہوئی آپ سمجھئے کہ مندر کے پاس یہی لگے گا کہ کوئی دوسرے دھرم کا ویکتی ہوگا جس نے دھرم برست کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا مظفر نگر کے بڑھانہ تھانے کی پولیس نے چار لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا اور یہ چاروں لوگ اس تھانیے لوگ ہیں یعنی وہیں کے رہنے والے ہیں پہلے کا نام ہے راکیش راکیش کو گرفتار کیا گیا ساتھ میں اس کی پتنی قسم کو گرفتار کیا گیا اس کے بھائی راجیش کو گرفتار کیا گیا اور راجیش کی پتنی کو گرفتار کیا گیا اس معاملے میں چار لوگوں کی گرفتاری ہوئیں اور چاروں کے چاروں لوگ ہندو دھرم کے ہی تھے جنہوں نے مندر کے پاس گوشت پھینکا تھا یعنی پوری ایک پلاننگ تھی کہ کس طرح سے خود ہی گوشت پھینکیں خود ہی ہنگامہ کریں اور پھر اس ہنگامے کا فائدہ کس کو ملے گا یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں بہرحال پولیس نے صحیح سمیے پر کارے کی چار لوگوں کو گرفتار کر لیا اس معاملے میں ان پر ای پی سی کی دھارہ دو سو پچان میں کے تحت معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیکشن قریب ہے اس لئے آپ سبھی کو سترک رہنے کی ضرورت ہے چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں سبھی کو سترک رہنے کی ضرورت ہے آپ کا دھروی کرن کرنے کی کوشش کی جائے گی ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپنائے جائیں گے لیکن آپ کو لڑنا نہیں ہے آپ کو دھروی کرن نہیں ہونے دینا ہے مدو پر بات کرنی ہے اس لئے اس طرح کے کسی بھی جھانسے میں نہ آئے آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ